نمشکار دوستو دوستو آج میں آپ کے لئے خوش خبری لے کر آیا ہوں کہ SSE نے MTS 2023 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے SSE کی فل فارم ہے سٹاف سیلیکشن کمیشن اور MTS کی فل فارم ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف دوستو اس میں جو ہے 11,409 ویکنسیز ہیں اس میں 18 جنوری 2023 جو ہے SSE MTS کے جو فارم ہے اپلیکیشن فارم ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور لاسٹ ڈیٹ اس کی SSE MTS کی فارم بننے کی جو ہے وہ 17 فروری 2023 سے دوستو یہ ریجسٹیشن کی ہے یعنی کی فارم فل کرنے کی لیکن لاسٹ ڈیٹ فور میکنگ این آن لائن فی پیمنٹ جو ہے وہ 19 فروری 2023 سے ٹھیک ہے تو آپ چالان کے تھرو بھی بھر سکتے ہیں اس کو اور دوستو اس میں دو ٹائر ہوں گے یعنی کی ٹائر ون اور ٹائر ٹو تو ٹائر ون میں اب کی بار کچھ چینج کیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو اس کو بھی بتاؤں گا ہونے حوالدار کی پوشٹ ہوتی ہے جو کی سی بی آئی سی اور سی بی این ٹھیک ہے دو ڈپارٹمنٹ ہیں تو ان میں ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کی ویکنسیز ہیں اور بھی ہیں پیان ہیں ڈافٹری ہے اور جمادار ہے جونئر گیش ٹینر آپریٹر کی ہے چوکیدار کی ہے صفائیوالا مالی حوالدار اور یہاں ایس ایس ای ایم ٹی ایس ایڈوکیشن کوالیفکیشن میں صرف جو ہے ٹینٹ کوالیفائی ہونا چاہیے بچہ اور یا اس کی ایکویلنٹ ایگزامنیشن فروم ای ریکارگنائز پورٹ ایس ای سی ای ایم ٹی ایس کی جو ایز لیمٹ ہے مطلب اس کے لیے فرم فل کرنے کے لیے وہ اٹھارے سے پچھس سال ٹھیک ہے اور اس میں کچھ جو ادر ویکنسیز ہیں ان کے لیے اٹھارے سے ستائیس ایئرز ہیں مطلب اور ایس ای ایم ٹی ایس حوالدار کے لیے یہاں پڑھ لیجئے اور کچھ جو ادر کیٹیگریز ہیں جنرل کے لیے ہے یہ لیکن جو ادر کیٹیگریز ہیں جیسے ایس ای ایس ٹی او بی سی ان کے لیے چھوٹ ہے تو نوٹیفکیشن کو دھیان سے پڑھنا اور اس میں کچھ ایس ایس ای نے یعنی کی اب کی بار جو سیلیکشن پروسس میں کچھ چینج کیا ہے تو اس کیا کیا ہے کہ پیپر فسٹ جو ہے وہ پی ای ٹی اور پی ایس ٹی یعنی کی پیپر فسٹ جو کوالیفائی کرے گا اس کے بعد پیٹ ہوگا اور پی ایس ٹی ہوگا کچھ ویکنسیز کے لیے یعنی کی فیزیکل بھی کرایا جائے گا دوستو جو کمپیوٹر بیسٹ ایگزامنیشن ہوگا آپ کا وہ دو سیسن میں ہوگا سیسن ون اور سیسن ٹو اس میں دونوں سیسن میں ہی آپ کو پاس ہونا پڑے گا ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی سیسن میں اگر آپ فیل ہوتے ہو تو اس میں دسکوالیفائی کر دیے جاؤگے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پیٹرن ہے کمپیوٹر بیسٹ ایگزامنیشن کا وہ یہاں دیا ہوا ہے نوڈیفیکیشن میں آپ کو کی سبجیکٹ کون کون سے ہوں گے نیومیریکل میتھمیٹیکل ایبیلیٹی اور ریزنی ایبیلیٹی اور جنرل اویرنیس اور انگلیس لینگویس ٹھیک ہے اب یہاں جو مارکس ہیں وہ نیومیریکل کے لیے یہ میس کے لیے وہ یہاں دیئے ہوئی ہیں سکسٹی مارکس ہیں ٹونٹی کسٹنز پوچھے جائیں گے سیسن ون میں اور یہی جو ہے اس کے سیسن میں بھی فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ دے رکھے ہیں اور ریزنی میں بیس کسٹنز ہے وہ سکسٹی مارکس کے آپ سے پوچھے جائیں گے اور جنرل اویرنیس پچیس کسٹنز ہیں سیونٹی فائی مارکس کے ہیں اور انگلیس کے بھی پچیس کسٹن ہے سیونٹی فائی مارکس کے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھئے نیکسٹ ہے اس میں کی ایگزامنیشن جو ہے وہ ایم سی کی بیس یعنی کی اوبجیک جو ٹائپ ہوگا اور اس کے علاوہ جو سلیبس ہے وہ یہاں آپ کو دیا ہوا ہے اس سلیبس کو دھیان سے پڑھ لینا کہ نیومیریکل اینڈ میتمیٹی کل ایبیلیٹی میں آپ کو کیا کیا پوچھا جائے گا یہ آپ کو گیوین ہے آپ چیک کر سکتے ہو دوستو ریزنیگ ایبیلیٹی اینڈ پرابلم سالنی اور جنرل اویرنیس انگلیس لینگویز ان کومپریہنسیب ٹھیک ہے اس کے بعد آپ فیزیکلی ایفیسینسی ٹیس جو پیٹ ٹیسٹ ہوگا یعنی کی فیزیکل اسٹینڈر اور ایک ہے فیزیکل اسٹینڈر ٹیسٹ ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں دیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں کہ واکنگ سکسٹین ہنڈرڈ میٹر ان فیپٹین مینٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی کوالیفائی کرنا ضروری ہوگا آپ کو نیکسٹ ہے فیزیکل اسٹینڈر جو ٹیسٹ ہے اس میں ہائٹ چیسٹ جو بھی ہے وہ نہ پی جائے دوستو ایس ایس ای ایم ٹی ایس کا ایکزام اپریل 2023 میں کنڈکٹ کرائی ٹھیک ہے دوستو اور ٹیر ٹو اس کا جو ایکزام ہوگا ایم ٹی ایس کا وہ جلدی ہی ہوگا اس لیے آپ دیری نہ کریں اگر ہاں دوستو یہ دی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیدھر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریش کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو اگلا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تھینکیو دوستو